موسیقی جی صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکہ تو ہمارے فام و زفر آپ کے ساتھ کیسے ہیں آپ سارے ایک اور سکسس سٹوری میں ہمیشہ کہا کرتی ہوتی ہوں کہ روم بوز ناٹ بینٹ ان اے ڈے ہر کامیابی کو حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے اور سبر کی ضرورت ہوتی ہے آج کی جس سکسس سٹوری میں میں آپ کے ساتھ ہوں میرے ایک بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ ہی ایک سکسسفل بزنس مین جناب ابباس الوی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے مہمان شکریہ جی آپ کا مولانے کا آپ کو بہت شکریہ آباز بھائی میں جب آپ سے میری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی تو I was very much impressed inspired by you تھوڑا سا مجھے آپ بتائیے اپنے بارے میں اور آج تو مجھ پہ ایک نیا پردہ کھلا کہ آپ سپورٹسمن بھی ہے جی میں تھا اب نہیں ہوں مگر سپورٹسمن سپورٹسمن نہیں رہتا ہے وہ کسی بھی شیپ میں چلا جائے تو جی میں بہلکل سپورٹسمن تھا اور شروع میں کرکٹ شروع کیا ہم نے سوچا کہ شاید سٹار بن جائیں گے گھلی محلوں میں چوبیس کھٹے کرکٹ ملکہ آپ کی لائٹیں دے کے مجھے فلان لائٹ یہاں میں آگیا ہے تو کتے لوگوں کی کھڑکیاں بھی توڑی تھی بہت توڑی جی تھانے تک گئے کسی نے ہم ایک نارکلی میں رہتے تھے تو ایک صاحب کی فوٹو سٹیٹ کی دکان تھی انہوں نے نیای بورڈ لگایا تھا تو کسی نے ہٹ مباری تو ٹوٹ گیا تو ہر جمعہ کو ہم سڑک بلوک کر کے اور کھیلا کرتے تھے ایک دن ہی گاڑی روکی اس میں سے چار لوگ اترے انہوں نے کہا جی کہ یہ دھکا لگوا دیں گاڑی کو اچھا جی ہاں ہم نے کہا ہم نے کہا ٹے پھینکی ہم نے کہا ٹھیک ہے اچھا تو دھکا لگانے لگے تو انہوں نے پیچھے پکڑ لیا اور پھر تھانے چلے گے اچھا خالت سلیم ایک 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 مہت پرانی بات ہے کھرلا ان کا ایک تخلص بڑے مشہور ہوئے وہ پھر ہماری زمانت دینے کے لئے آئے اور سب لوگ آگئے مگر یہ کوئی سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کہا کہ گاڑی کو دھکا لگاؤ آپ نے دھکا لگایا مطلب اللہ کیا آیا وہ تیکھیں ہم کھیل رہے ہیں اس نے ہماری کمپلین کی کہ یہ کھیلتے ہیں یہاں پہ اور ڈیمیج کرتے ہیں تو اب ہم بھاگ جاتے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہوں نے کہا یہ ٹرپ بنائے تاکہ سارے ہم یعنی کافی لوگ دھکا لگانے کو فوراں تھیار ہوں گے تو بہرحال سارے تھانے چلے گئے پہلا ایکسپیرینس سندگی کا ایسے لگ رہا تھا جیسے تین سو دو کے پرچے میں ہم اندھر ہو گئے وہاں ہم گئے تو ہر ایک پیرنٹ آیا چھڑا کے لے گئے میں آخری بچا میں نے کہا میری طرف کوئی آئی کوئی نہیں ہم گئے وہاں ہم گئے وہاں ہم گئے کہتے ہیں اس کو دو چار دن اور اندر رکھو یہ یہ باز آنے والا نہیں ہے تو یہ وہاں سے پہر کیا ہوا کہ تھوڑا شوق پڑا کرکٹ مسی مکرم کو دیکھتے تھے ملکم مسی مکرم صاحب میری سکول میں پڑھے ہیں دو سال تین سال سال سیلیہ تھے ٹھے ملٹنس بھی کیاہلا کرتے تھے تو نے کہا تھوڑا اس کو نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہارٹ بال سے شروع کردیا کرکٹ مگر بدکسمتی سے گیاروہ نمبر مہرا ہی تھا یعنی ہر میچ میں یا ہارنے کی مجھا میں ہوتا تھا یا گیاروہ نمبر پہ ایک بال پہ بھی سکور اچھا میں نے کہا یہ نہیں چلے گا میں تو اس میں نام نہیں بناوں گا مہرحال ایک دوست ہے ہمارے عویس شیخ صاحب وہ ایک دن آئے وہ ہم ہی میرے سکول میں تھے سینئر تھے گولڈ بیڈل ان کے گلے میں میں نے کہا یہ کیا ہے کہ آج میں پنجاب نمبر ون رینکنگ میں ہوں مگر تیرا کام نہیں تو نہیں کر سکتا تو تو ہر کام میں فیل ہے نا کرکٹ میں فیل ہے جو بھی کام ہے تو اس میں فیل ہے پڑھائی میں بھی فیل ہے تو تو یہ گولڈ بیڈل یہ چھوڑ دیں اس دن مجھے تھوڑا ایک نفسیاتی طور پر تو کیا ہے تو کیا ہے انہوں نے ایموشن کر دیا کہ نہیں تو نہیں کر میں نے کہا میں آج ہی پڑھوں گا میں ابھی سے کیمپ میں لوں گا کیمپ میں چل گیا انہوں نے کہا ٹیبل پر ہی کھیل سکتا دیوار کے ساتھ کھیل پہلے دو مہینے دیوار کے ساتھ ہی کھیلا مگر ڈیٹرمنیشن تھی کہ کچھ نہ کچھ کرنا وہیں سے پھر وائمسی شروع کیا پھر ایک دن میرے گولڈ میرنل تھا میں نے کہا میں لے آیا ہوں گولڈ میڈل تو وہ ایک بہت سبردس کسن کی ایک سمجھ لیں موٹیویشن پھر آپ نے نام پیدا کیا جی اور آپ نے گولڈ میڈل میں نے گولڈ میڈل اس کے بعد کیا ہوا والے سا بہت خلاف تھے جیسے امریش پوری نہیں پھلما میں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا یہ تم تو کر ہی نہیں سکتے اور ان کو پتا ہے جی طرح میں کہوں گا اتنا ہی کچھ نہ کچھ کرے گا کرے گا وہ نے کہا کیا لڑکیوں والی گیم تم نے چوز کی ہے کرکٹ کھیلتے ہیں لوگ ہوکی کھیلتے ہیں میں نے کہا جی اس میں تو میرا نمبر گیا رہا رہا آتا ہے اس میں میں جیتا ہوں گا تو آنگے جاؤں گا اگر میں ہار ہوں گا تو ٹھیک ہے صحیح کچھ سیاست تو نہیں ہوگی مہارز جی وہ کرکٹ ٹیبرٹانے شروع کی پھر وہ تو میٹرک میں اب میں آنے اور کیا بتاؤں تین سو پینتیس نمبر آئے ہیسٹری میں میں نے فیل اب میں فارم بھر رہا ہوں گورنمنٹ کالیج کے اور ایف سی کالیج کے وانے صاحب کہتے ہیں خدا کا خوف منا تمہیں تو گیٹ کے آنگے نہیں کھڑا ہونے دے گا تم کیسے جاؤ گے اب میں صرف میرے پاس تھا کیا سپورٹس ٹیبرٹانے اور کچھ نہیں تھا میں لاہور ڈو جین کی طرف سے کھیل رہا تھا وہاں گئے جی ایف سی کالیج میں والے صاحب بھی میرے ساتھ گئے تو وہاں میں ڈی پی ہے اس کو سرٹیفکیٹ دکھایا وہ کہتا ہے یہ تو کسی کام کی نہیں سب کو جیتے گا ایک سیٹ ہے ایک سیٹ ہے سپورٹس پہ اگر وہ جیتے گا تو اس کو ملے گی اب میرے بھائی میرا کازن سارے کہ یہ کم از کم تو اپنا سرخ رو ہونا ہے تو کم از کم یہ تو کر کے دکھا دیں کھیلتے گئے کھیلتے گئے سات پلیر رہ گئے پانچ ٹاپ کے پلیر رہتے پھر آخری میچ تھا جس پہ پرنسپل بھی سب لوگ آئے کہ یہ جیتے گا تو اس کو انڈمیشن ہے منہ میرا ایک کازن تھا اب نہیں رہا دنیا میں اس نے کہا یار تو آر گیا نا تو ہم ہی آر گیا ہم ہی آر گیا تو آر گیا نا ہم ہی آر گیا ان کو تھا کہ والد صاحب نے نہیں چھوڑنا کہ یہ ساری اس کی جو جتنی بھی ایفرٹ ہے نا یہ ساری رائے گا چلی جائی اور مجھے بھی تھا کہ پھر میں مقصد میرا کیا رہا مران اللہ کا شکر ہے مہموم یہ کیا میچ اور اپس اپلا ہو جی اور انہوں نے مجھے اس طرح جیسے دنگل فلم نہیں آئی انہوں نے مجھے ایسے اٹھا لیا اور میں اس طرح آ رہا ہوں جیسے میں کوئی کمڈی کا میک جیت کے آگیا ہوں مران اس سے پھر یہ موٹیمیشن یہ ملی کہ اپنا انگر آپ فوکس ہونا اور آپ بیڈلی اس بات سے نا مجھے بلکہ بھائی نے کس چیز کو مجھے یادتا ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں بل گیٹس اور ملنہ گیٹس کے نوٹس پڑھا کرتی ہوتی ہوں تو اب بھی آپ کی اس بات سے آپٹمزم سے مجھے خیال آیا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ انہوں نے بنی بل گیٹس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ پوزیٹیو تھوٹس کے حامل ہیں تو ہاو کنیت میکڈیفرنس یہ دیکھئے انہوں نے اسیے ورادت کرتے ہیں اسیے ورادت کرنے کے لئے آپ کیوں نے بھی اپنا بھی ایک نوٹس جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ورڈز ہے about being an optimist یعنی اتنا بڑا شخص بھی وہی سبق دے رہا ہے اور آپ نے بھی وہی سبق ہمیں سکھایا کہ مشکلات آئیں but this was your positive approach جس نے ultimately آپ کو کامیاب کیا آپ کے گول کو achieve کر میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو اچھی کرنے کا تو اگر تو لگن سچی ہے آپ definitely کریں گے صرف سپورٹس میں نہیں میں نے یہ چیز جو وہاں سے حاصل کی نا مجھ نے یعنی زندگی کے ہر فیس میں مجھے help out کیا job ہو جائے یا کچھ ایسی کوئی اور مشکل ہو جائے مگر اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے ایک تو آپ نے جب انارکلی کی یاد تازہ کرا دی انارکلی کے گرد و نواح میں آپ پلے جو 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 بے اختیار مجھے وہ جگہ یعنی وہاں پہ تعلیم کا مرکز بھی وہی تھا شاپنگ کا مرکز بھی وہی تھا کلچرل مرکز بھی وہی تھا ہمارا آپ ٹرونٹو کینیڈا کب تشریف لائے میں آئے ہوں جی پہلے پاکستان سے ساوڈی ریبیا 97 میں وہاں پہ job ہو گئی ایک ایرکرافٹ کمپنی میں وہ کہاں لہور ائرپورٹ پہ کچھ ارسا کام کیا اچھا موالے سا پی آئے میں تھے ان کا شوق تھا کہ یہ ایرلائنز میں ہی جائے جیسے وکیل کوئی باپ ہو تو وکیل ہی ڈاکٹر تو ڈاکٹر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایرلائنز میں آؤں اببہ جی کی لائن کو فولو نہیں کرنا چاہتا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کامن کیا یعنی میں اگر ایرلائنز بغیرہ میں نہ ہوتا تو شاید کوئی ساملنے ڈاریکشن یا اس قسم کے شوق تھے مجھے تو انہوں نے کہا جی 97 میں حج کرنے گئے ایک وہ بھی ایک کمپنی نے بھولایا وہاں گئے تو حج کیا دعا مانگی کہ یا اللہ یہی پرمننٹ ہو جائے اچھا جی تو حج کر کے آئے تو یہی خبر ملی کہ آپ پرمننٹ ایک کمپنی میں ہو گئے تو بس 97 سے لے کے 2001 تک اس کمپنی کے لئے کام کیا پوری دنیا کی سہر کی مفت میں دو حج کیے اور اس کے بعد 2001 میں آگئے اور اس امید پہ کہ پیرسن ائرپورٹ پہ جوب مل جائے گی کیونکہ ائرلائن کا ایکسپیرینس ہے مگر متقسمتی یہ کہ 6 سپٹیمبر کو آئے اور 11 سپٹیمبر کو ائرلائنز کا پیڑا گھرک ہو گیا پھر میں نے کہا کیا کروں یا مانٹریال میں میرے دو بھائی تھے انہی کے پاس چلے گئے اب بس بچے سکول چھوڑائیں لے آئیں یہی میرا کام میں نے کہا یا یہ تو کام خراب ہو جائے گا ایک مومنٹ کلامے میں یہ ہوا کہ پیک کریں سوٹکیس اور سعودیرا واپس چلیں مگر والد صاحب میرے تھے یہاں پہ مہزرٹ پہ آئے ہوئے میں نے اپنا سارا سامان پیک کر کے مائف کو بولا کہ کلام جا رہے ہیں تو بھائی بھی آئے اور والد صاحب بھی انہوں نے کہا نہیں you have to start from scratch تم بنا سکتے ہو شروع سے اپنی لائف تم میں وہ confidence ہے تم نے ہمیں پہلے کر کے دکھایا تو اب کونی کر کے دکھا سکتے ہیں یہاں پہلے کر کے دکھا ہے یہاں پہلے کر کے دکھا ہے وہ ہی میری زندگی کا کلائمیکس ہے ورنہ مجھے بہت سیٹ پیک ہوئے ہیں میں نے کہا چلیں let's try میں پھر ایک کال سینٹر میں مجھے میرا بھائی لے گیا تو چار سو بندہ بیٹھا تھا میں نے کہا یار کچھ ہو گیا ہے یہاں پہ کہ اتنے لوگ فون کر رہے ہیں کہہ رہے نہیں یہ کال سینٹر ہے تو یہاں آپ کو جواب کرنا پڑے گا بس شروع کیا پھر ایک صاحب مجھے ملے جن کا میں نے شاید پہلے بھی کئی ذکر کیا ہے انہوں نے میرے اندر تھوڑی dedication دیکھی کہ یہ کام میں تو بڑا یعنی یہ دل لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کیونکہ وہاں بڑی screens لگی ہوتی تھی تو جو sale کرتا تھا اس کا نام آتا تھا تو میں حسرت ہی تھی کہ میرا نام یہاں پہ آ جائے ایک دن میں نے decide کیا نہیں یہ نہیں ہوگا اسی دن نام آ گیا میرا میں نے کہا یہ ہو گیا تو تھوڑا confidence boost ہوا ان صاحب نے مجھے بلایا انہوں نے کہا میں نے کہا جی میں تو نہیں کر سکوں گا ایک ہفتہ ہو گیا ایک sale میں نے کی کہہ رہے میں نے تو نہیں کہا تم جاؤ یہ تو تمہارا فیصلہ ہے نا تم کر سکتے ہو انہوں نے پیچھے پیچھے ویڈو کھولا اور دکھایا کہ یہ پانچ بجے لوگ یہاں سے چھوٹی کر کے چھے بجے یونیورسٹی جائیں گے گیارہ بجے تک پڑھیں گے بارہ بجے گھر جائیں گے ایک بجے سویں گے سبح پھر آ جائیں گے ساتھ پنے تم کیوں نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ میں تو فیملی ہے میں نے کہا یہ میں تو اس کو دکھایا میں نے کہا یہ میں نے کر لیا ہم اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو چیز کیا ہے نا that is a big thing for me کہ اتنی تم نے میری بات کو honor کیا serious لیا تم نے چیلنج کے طور پہ بہت چیلنج کے طور پہ تو وہ اس نے مجھے ایک direction دکھا دی کہ بھئی کچھ کرنا ہے نا اور اس کا یہ ہوا جب میں ٹرانٹو آیا جو بھوڑ رہا تھا دو ہزار کی لائن لگی بھی ٹی ڈی بیگ وہ صرف کی پہلے ایک دوست ہیں میرے شاہ حیدر انہوں نے کہا یا اپنے آپ کو تہو تو اتنا تو ملٹی ٹالنٹڈ ہے اتنا تو یہاں تو تو فارا ہو جائے گا کتنی جائے گا یہاں میں نے کہا کیا کروں خیرہ کام پہ دمائی وہ بڑا قریجیس ڈیسیجن تھا بیرے لیے وہ چھوڑ کے اور میں اس کی آفیس چلا گیا خیرہ کل سے تو جو پہ نہیں جا رہا ہے نیٹس کون ہم یہاں سے دوبارہ شروع کریں then i started again یعنی مجھے تین چار دفعہ زندگی میں start کرنا پڑا ہے from the scratch from the scratch مگر میں نے سیکھا ان اس دوریشن میں اتنا زیادہ کہ کئی لوگ کہتا ہے یار you go in a coaching career coaching میں چلا جاؤ یا لوگوں کو business development میں چلا جاؤ بزنس بھی develop کیا ایک ایسے آپ نے ذکر کیا وہ بھی ایک وائف کی سوچ تھی تھوڑا سا ہمارے پہ setback financially طور پہ آ گیا because i got a heart attack and i went through triple bypass five six years ago تو وہ تھوڑا period آ گیا تو اس لے کہ میں جاپ کروں گی میں نے کہا نہیں we can own it میں نے کہا کیسے میں نے کہا او بھائے ایک چھوٹی سی چھوڑا سکوڑ کی دوکان دیکھی and she started working میں نے کہا just give it 3-4 years and then we will move out اور یہ ہوا تین چار سال کے بعد آپ نے opening کی دوکان کی and where we are it's just a thought اس طرف بھی ہم آتے ہیں اور جناب عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ عباس بھائی آپ یقین کیجئے گا کہ جب میں نے آپ کے پیرے میں پہلے یہ سنا تھا کہ زندگی میں مختلف چیلنجز کو آپ نے لیا ان چیلنجز کو accept کیا پھر آپ نے ایک منزل سے دوسری منزل سے تیسری منزل تک کیسے پہنچے تو میرا دل تھا کہ اس چیز کو میں باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ بعض وقت ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں کتن حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور بعض وقت ہمارے بڑے کبھی ہمیں چیلنج دیتے بھی ہیں تو ان کو ہمارے پوٹینشل پر یقین ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے اببہ جی کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ وہ بار بار کہتے تھے تو وہ آپ کو چیلنج دیتے ہیں ان کو پتا تھا کہ میرا یہ بیٹا چیلنج لینے والا ہے ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا یقین ان you will learn a lot out of this موسیقی ایک دفعہ پر سے خوش شام دیت کہنا چاہتی ہوں جناب ابباس الوی ہمارے ساتھ ہے عباس بھائی میں ظاہر ہے آپ کی اتدائی تعلیم کی بات ہوئی پاکستان سے آپ کا پھر اس کے بعد سعودی عرب کی ٹریبلنگ کا ذکر بھی آگیا آپ کی تعلیم کو آگے جو بڑھایا اس کا بھی ذکر آیا ٹورنٹو کا ہم اب ذکر کرتے ہیں اچھا اب جس چیز کو میں اب یہاں لے کے جانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ایک دوست تھے جنہوں نے آپ کا ٹیلنٹ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تم نوکری سے کئی گناہ زیادہ بنا سکتی ہو کیا کہ آپ کو ایک ایسا اچھا دوست ملا یہی سے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اردگیرد اپنے دوستوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کیا میرے دوست مجھے انکریج کرنے والے ہیں یا مجھے ڈسکریج کرنے والے ہیں پلیس جی بہت میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں دوستوں کا بہت زیادہ انفلنسرا ہے اچھا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا دیں جو میں نے زندگی میں سیکھی اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو ہنڈر پرسنٹ اپلائی کیا اور ہنڈر پرسنٹ ہی جو میں اس کے ریزلٹ چاہتا تھا نا مجھے وہ ریزلٹ ملے اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم سعودی ریدی آئے تو بیچلر لائف تھی شروع میں جب تک فیملی نہیں آئی میرے رومیٹ تھے ایک ارشد صاحب شائر آنا طبیعت کے اور مجھے شائر بہت جڑ میں کتاب پڑھوں میں میں ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا ماران ان کو شوق انہوں نے سارا دن کتابیں پڑھنی جوب میرے ساتھ کرتے تھے بات کی شیفٹ ہے دن کی شیفٹ ہے کمی میں گھر پہ ہوں چلے جانا کمی آنا تو پاکستان گئے اور واپس آئے اور پڑے افسردہ میں نے کہا ارشد صاحب کیا ہوا ہے کہہ رہے یار میں بتیس کتابیں لایا تھا شائری کی ساؤدیر یہ انہوں نے کسٹم اللہ نے پکڑ لی کیونکہ ساؤدیر میں لیٹریچر نہیں لے جا سکتے آپ ایک اخبار کا ٹکڑا نہیں دے جا سکتے it's not allowed میں نے کہا یار کیا ہو گیا یار پتیس کتابیں گئی ہیں تو اس میں اتنا زیادہ غم صدا کی کیا کہہ رہے میں اب ٹائم کیسے گزاروں گا ایک سال ایک سال کے مات چھٹی آئیں گی نا تو میں تو گزارا نہیں ہے میں نے کہا پھر کہہ رہے جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی مگر اس کو ہم انہوں نے انویسٹیگیٹ کریں گے کوئی اس میں ایسا مٹھینل تو نہیں ہے اب میں ان کے روپ میں ہوں روز پھونکیاں کریں روز اب میں تنگ آگیا میں نے کہا ارشد صاحب چار گالیاں نکھا لیں انہوں نے کتابیں نہیں دینی آپ کو ایک مہینہ ہو گیا ہے پھونکر مگر انہوں نے میری انسنی کی بات ہر تیسرے دن پھون ایک دن تو میں پھٹی پڑا میں نے کہا ارشد صاحب خدا کا خوف کریں میں اتنا سا تھا جب سعودیرہ بیمہ میں آیا تھا یہ لوگ نہیں سنتے اس نے انہوں نے مجھے بھلایا اور ایک سبق دیا جو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں شاید اس بات سے لوگوں کا کوئی ایک پرسنن بھی بھلا ہو جائے تو آل بھی مری مری ہیپی انہوں نے کہا یہ فون کا بل میں نہیں دیتا ہوں یہ سرکاری فون ہے آفس کا لگا لگایا فون دوسرا میں ان کو ابھی ایک گالیاں دیتا ہوں ابھی ان کو برا بھلا کہتا ہوں اگر میرا یہ کہنے سے وہ کتابیں دے دیتے ہیں تو that's fine نہیں دیں گے یہ کتابیں تو نہیں دیں گے ابھی انہوں نے مجھے نا تو نہیں کہا یہ کہتے ہیں نا کہ کل پون کرو برسوں کرو ہفتے بعد کرو تو i do it میں نے کہا یہ بندہ بہت ہوتی سخت دماغ کا ہے یہ نہیں ایک دن میں جاب سے آیا اور میں نے دیکھا دروازہ کے بعد کارٹن پڑا میں جس میں کتابیں ہیں اور وہ ساتھ کھڑے ہیں میں نے انتظار کر رہے ہیں میں نے کہا ارچو صاحب کہہ رہی آ گیا ہے اس دن میرے سمجھ لے کے ایک جیسے کرنٹ ہوتا ہے نا موپر سے لے کے نیچے تک مجھے سمجھ آ گئی میں نے کہا اس بندے کا پیشنس دیکھو یار اس نے کیا سے کھا دیا مجھے کہ جب تک نہ نہیں ہو جائے نا مجھے 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 صرف گھر سے نگلتا ہوں آفس آفس سے گھر صرف بی بی جانتی ہیں یا بچے جانتے ہیں عورتوں کو جانتے ہیں پھر میں نے کہا کہ یار کل میرا آخری دن ہے میرا باس کہے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے مجھے مجھے کیا کر مجھے آج ہی interfere مجھے عوضہ مجھے 8 آثار سبت منجھا نہیں اخبار پڑھے چاہر تو اس نے مجھے بڑا ایک انکراج کیا پھر سارے امتحان پاس کرنے ہیں یہ وہ ہے پھر میرا ہمیں آپریشن بھی کوئی اتنا پرانا نہیں تھا میں پیچھے پلو رکھ کے بیٹھتا تھا تاکہ مجھے ہرٹنگ مگر میں نے کہا یار یہ طرح ٹائم مجھے ریکاوری میں لگے گا انتنے میں میں آئے اچھیف سمتنگ تاکہ میں پھر اپنا جا کے یہ نہ ہو کہ میں پھر سے شروع کروں کیونکہ پھر سے شروع کرنے کی تو عادت بہت بڑھ چکی ہے نا تو وہ جب میں نے کامل ہوا تو I was done پھر اپنا اسی بروکریج میں real estate کو start کیا اب وہ جو دوست ہے اس کی اپنی بروکریج ہے وہ اپنی بروکریج چلا رہا ہے نورم میں and he's very successful اور میں اس کو ایک role model حالانکہ وہ دوسری کمپنی میں ہے my company's Royal LePage he's been re-max مگر میرے خیال میں کمپنی بدلنے سے relationships تب میں تو کوئی اثر نہیں پڑھنا چاہیے کوئی اثر نہیں میرے بہت سارے دوست ہیں بہت چاگہ پہ ہیں مختلف کمپنیز میں ہیں اچھے میرا آپ سے concern جو بھی آپ نے کہا نا جو آپ کی پہلی جاب تھی آپ آفیس جاتے تھے گھر آ جاتے تھے صرف بیگم آپ کی جو آپ کو جانتی تھی real estate کی دنیا میں آپ نے بڑی کامیابی سے کام کیا you are an exceptional award winner ہیں trial کے ساتھ آپ نے exceptionally good کیا حالانکہ آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا مگر what made you to deliver all these things میکنے ہافہ آف آف the clients from TD bank جو میرے دوست ہیں وہ میں بتاؤں گے پہلی تفہہ میں گیا مجھے اسی دوست نے بھیجا کے بہی you try for the condos میں نے کہا ٹھیک ہے میں گیا وہاں پہ تو میں نے ایک دوست کو فون لگایا وہ آیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آئے اسی نے اسی دن ایک اور کو فون لگایا وہ بھی آیا تو they signed up together the same day تو وہ تیسرا کسی اور گا لگا رہا تھا میں نے کہا یار ایک ہی دن میں جو ہے نا تین چار condo بگ گئے تو that's a miracle وہاں سے تھوڑا سا میں اور boost ہو گیا پھر میں نے ٹرائدل کو کہا کہ یار you try differently کیونکہ یتنا کسٹمر کا interaction ہوں گا اتنی opportunity بنے گی پھر میں نے set up کیے بوت مالز میں میں نے وڈسائیڈ میں دو دفا بوت لگایا and we got three customers from there کیونکہ جو پاس کرتا تھا اس سے بات کر کے catalogs کر کے you were never scared no no they sponsored me they tried out they paid for me to set up the booth آج میں بتا رہا ہوں i don't know they like into not this possibility دیکھیں جی اس کا مقصد ہے کہ میں اس اس پوائنٹ کو extract we are basically sharing a success story اور علی صاحب یہ آپ کی بہت بڑائی ہے کہ آپ اپنے تجربات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مال میں بھی جب آپ نے بوت set up کیا تو آپ خوف زدہ نہیں تھے کہ اگر کوئی نہ کہے گا تو وہ مجھے نہ نہیں کہے گا وہ product نہ کہے گا آپ نے ہر اتھ اپروچ کیا میں نے دورم میں اجیکس میں تی دی بینک کے اندر ری بینکس کا سٹال لگایا موت لگایا میں نے کیونکہ میرا ان کے ساتھ relation تی دی کے ساتھ اس قسم کا تھا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یو سیل اید می می فائننس تم این تی دی بینک کے اندر میں نے لگایا اس کا مقصد ہمیشہ دل کی گہرائی سے کیا اور وہاں ٹرمز اپنے رکھے ستائی طور پر کچھ نہیں کیا ہم نے دیکھے چار چیزیں سکھائیں کہ how you can make a binding relationship with someone ہمیں پتہ تو ہے مگر we don't know the factors انہیں سکھایا کہ value expectation negotiation and trust اگر آپ یہ چار چیزیں implement کرتے کسی ہی ہے کہ آپ relationship کو strengthen نہ کریں کیونکہ لوگ جو ہے even ہی ہم چیز لینے جاتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ salesman یہ کیا چاہتا ہے یہ کتنا sincere ہے یہ اتنا تم assess ہو جاتا ہے تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ یہ تمہاری چوائیس ہے ٹھیک میرا جو experience ہے میں تم سے شیئر کرتا ہوں میں family man ہوں گھر ہے یہ میرا experience ہے تم اگر first time بائر ہو میں بتا سکتا ہوں اس میں کیا problems ہیں کیا ہو سکتا ہے کون سی چیز ہم نے جب گھر نہیں آتا تو wife نے پہلے گھر دیکھا پہلے سکول دیکھے پھر گھر دیکھا یہ walking ہوں اور وہ پھر ایک ہی میں نے ایک ہی family کو چھے چھے پہ transaction کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے trust build کی ہے آپ نے relationship اپنا رکھا ہے آپ نے نہیں نس قائد نہیں کیا تاکہ وہ بار بار آپ کی طرف لٹ کے آتے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میری upbring ہوئی ہے جو میں والد صاحب سے سیکھا ہے اب وہ دنیا میں نہیں ہے مگر اگر اگر نہیں کوئی بھی میں اتنا بڑا دیسیجن دینے لگتا ہوں تو وہ اگر لگتا ہے کہ یہ تو میں نہیں سکھایا یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ تو نہیں تو میں وہ اگر نہیں کروں گا تو مجھے سکسس فر اگر آپ کے پاس بھی سکسس سٹوری ہے تو شیئر بید اس ہمائے ساتھ رہیے واپس آئیں گے ایک بریٹ کیباب ہمائے ایک دفعہ پھر سے خوش آمدیت کیانا چاہتی ہوں و کلائمن سٹون کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور I always keep it in my car وہ ہے what the mind of man can conceive and believe mind of man can achieve کہ اگر آپ سوچ لیں اور نیت کے ساتھ کچھ سوچ لیں اور honest effort دیں تو you definitely will achieve اور مجھے وہ چیزیں آپ میں پوری ہوتی بھی نظر آتی ہیں آپ نے یہاں پہ پھر ریال اسٹیٹ میں ماشاءاللہ اپنا نام کمایا اور nobody can say no to you highest awards win کیے I don't count میرا خیال میرے awards جو مجھے اچھے لگتے ہیں وہ جب customer satisfied ہوتے ہیں I think that's the biggest award I can get اور میرے سارے customer میرا خیال میری wife بھی جانتی ہیں یہ کافی families ایسی ہیں جو فرس ٹائم ملی مجھے مگر ان کو ہر party پہ ہر event پہ وہ آتی ہیں اور ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہمارا فیملی سارکل بڑھتا ہی جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ایک تھوڑا کیونکہ میں نے کبھی انہیں ایسا نہیں لگنے دیا یا کہ میں مری بسی آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے ٹائم ابھی میں تھوڑے دن پہلے مجھے کال آئی ایک میرے توست کی ٹیڈی بینک سہی اس نے کہا جی مجھے بوٹرنلو جانا ہے وہاں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا بھی اور میں نے بینک چھوڑ دی ہے اور میرا انشورنس میں تو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ہوگے مجھے چھوڑے مگر اس نے کال کیا میک اسی ریمیمن میں اور اس کو وارٹرنلو گھر لے کی یعنی یعنی sometimes get surprised کہ بھی how people remember you and they only remember you if you have had a good relationship with them good relationship and this is your personality کہ انہوں نے آپ کو آپ کی dedication دیکھی ہوئی ہے آپ کے ساتھ آپ کی sincerity دیکھی ہوئی ہے جی بہت اب دیکھیں میں خود اپنے آپ کو کسٹمر رکھوں تو میں اسی بندے کے ساتھ جاؤں گا جس پہ میں trust کرتا ہوں میں کوئی ایسے تو نہیں چلا جاؤں گا کسی سے چاہے وہ جتنے برز اوارڈ جیت کے آیا ہوں I don't care اس لئے ہزار گھر بیچے ہیں اس پہ میرا تو گھر شامل نہیں تھا ہزار بیچے ہوگئے آہ I think I have a space for everyone ماشا اللہ ماشا اللہ بزنس آپ نے سلک اور اپنی بیگم کو آپ 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 بزنس آپ کی مسیز رن کرتی ہیں آپ بزنس 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 لیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے تو ہو ہی نہیں سکتا وہ ہی پہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے ہم خواب تو بڑے دیکھیں نا آپ پورے ہونے نہیں ہونے یہ تو اوپر والے کا کام ہے مگر آپ جستج جو بھی کرے نا اس کی بالکل کرے لیکنے میں آپ بتایا آپ live story تو بتا دی آپ کو میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ کم تر نہیں سوچا پہلی بات ہے جیسے یہ گانے مانے آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے یوٹیوب پہ منا چاہا آپ تب میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا میں آپ نے بڑا کام کی ہے کرتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ مگر کوشش کرتا ہوں quality work ایسے نہ ہوں میں ہم جیسے اپنیز میرے پاس سارے اکیپ ہیں گیمبل اور یہ شوق ہے بلکہ آپ فکر نہیں کریں میں نے باس الوی صاحب کو اغوا کر لینا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے لے کے یوں نیم اٹ میں کافی اس کے اندر مجھے شوق ہے اور مجھے جب تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے تو یو ٹیوب پہ پھر ایڈٹینگ پھر یہ وہ میں نے اپنی کمپنی کے بھی کچھ پروڈرم بنائے ہیں تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کریٹیو دکھا رہے ہیں ہمارے ویورز کو اپنی کونسی پروڈرکشن دکھا رہے ہیں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ سمجھ نے کہ کوککلی ڈرافٹ کیا میں نے پھائیو مینٹس اچھا یہ اٹھو 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 بیک اپنی مینڈ مینڈ سمویر مچ میں یا کچھ بھی نا تو ہم اجاکس میں ہم نے لیا گاڑی ریڈ پہ لی مارڈل اور سارا کرو تو ہم ایک کمرشل مرانا چاہ رہے تھے مگر کسی وجہ سے دو لوگ نہیں آئے میں نے کہ یا رب میرے اتنا پیسہ لگایا ہے ان اٹھو گو ویسٹ وہ کہتے بھی کیا کرے میں نے کہ لیٹ می گیو اپلان آئی سکیچ آوٹ جیمز بان یہ کہ یہ کیا امریکہ بھی آئی گیو یو ڈھریکشن ٹھیک ہے نا میں تمہیں سین بتاؤ گا یو شون ڈھو اور پھر ہم نے چھوٹی سی جیمز بان بنائی بچے دیکھ بڑا خوش ہوتے پھر میں نے کہ اوکے اب ایک گانہ مجھ بڑا چھوٹی کرتے مو کاسٹ کرتے مو بنائیں اچھا انہوں نے پہلے ایسا کام کیا ہی نہیں تھا اس ٹیم نے وہ دو بھائی ہیں کافی کریٹو ہیں ہم نے کمی کیا نہیں میں کہا ابھی کروں نہ اس کے بعد وہ میری ویڈیوز دکھا کے لوگوں کو کافی شاہدی کی یا یہ بچے چلیے آپ پاس کیجئے گا we definitely need your feedback موسیقی 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 اسی طرح پھر اس کو آگے لے کے چل گئے پھر میں نے گانا بنایا درمیان مجھے بڑا اچھا لگتا تھا تو وہ بھی آپ دکھانے پھر سب کو چلی سب دیکھتے ہیں موسیقی لفظوں سے جو تھا پرے خالی پن کو جو بھرے کچھ تو تھا تیرے میرے درمیان درمیان رشتے کو کیا موڑ دوں نا تا یہ اب دوڑ دوں یا پھر یوں ہی چھوڑ دوں درمیان بے نام رشتہ ہو بے نام رشتہ ہو بے چین کرتا جو ہو نہ سکے جو بہیاں درمیان 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 کچھ تو تھا تیرے میرے درمیان 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 کچھ تو تھا تیرے میرے درمیان oh it's a special feeling these moments between these how will I live without you موسیقی 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 یہ سارے کام کر کے یا جو میری سوچ ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کیا بہتر کر سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ پرسکر نے گانا گاتے ہیں آپ ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ گا سکتے ہیں ٹرائی کریں یا اس طرح کوئی بھی کام ہے کہ آپ اچھا بھول سکتے ہیں آپ ٹرائی نہیں کریں گے تو کیسے پتا لگے گا تو اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ آپ کی پرسنالیٹی جو ہے یعنی پرسنالیٹی جو میں نے پڑی ہے اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ اپنے اندر ریکرنگ چیزیں دیکھیں کہ بار بار کونسی چیزیں ہوتی ہیں اس کا آپ تھوڑا انیلائز کریں اور میرا خیال ہے کہ جو سکسیسپل لوگ ہوئے ہیں ان کو بڑی جلدی یہ پتہ لگ گیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں تو میں ایک coat شیر کروں گا آپ کے ساتھ واررن بافت کا وہ کہتے ہیں جب میں آیا تھا ہاں منٹریال تو میں آیا تھا ہاں تو میں آیا تھا ہاں 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 ہے تو میں چپٹرز میں گھز گیا تو میں نے ایک کتاب کھولی کھی مکس تو اس نے لکھا ہے اگر آپ ہاتھ پاو مارتے رو گے ساری عمر ہو سکتا ہے آپ کامیاب نہ ہو یہاں لہر کاری ہے وہاں جائے تو شاید آپ کامیاب ہو جائے توہ that was also very inspirational for me اس کے بعد پر اپنا ذین کھولا کہ یار مجھے explore کرنا چاہیے تو میں یہ message دوں گا کہ اپنے آپ کو کبھی limits میں مت نکھئے اور اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا آگے والے کام کو پہلے ہی آپ picture کر لیں کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا لوگ odd jobs کرتے ہیں that's no problem with that مگر آپ نے کیا یہی کرتے رہنا ہے کہ اس دوران آپ نے کچھ ایسا تیار کرنا ہے جو آپ کو کل کھام آئے مکس پڑھے مورن پفرٹی he spent 80% of his time reading books yeah جو وہ کیوں پڑھتا ہے آپ دیکھئے کہ دنیا خواہش کرتی ہے اس سے ملنے کی 87 billion dollar net worth سیلپھون نہیں ہے سیلپھون اس کے پاس نہیں ہے اپنی پرانے گھر کے بیچ میں رہتا ہے وہ مجھے لوگ اکتر کھتے ہیں گھر بھی تو دیکھیں کتنا بڑا ہے میں نے کہا ہے اس سے ملنے کی پڑھا ہے اس سے ملنے کی پڑھا ہے اس سے ملنے کی پڑھا ہے تو وہ ایک چیز جس نے ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کیا تو اچیو سمتنگ یہ اس کو بھول نہیں رہے تیسری بات یہ ہے کہ زندگی میں مائپنگ ضرور کی کہ آج میں یہاں پہ ہوں and where I want to see myself five years from now this is what I think about you very very important آپ کئی لوگ سمجھتے ہیں اب تو میں تنی ایج کا ہو گئی آپ کو ضرورت نہیں ہے میرا ان سے ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایج کو نوک تو نہیں سکتے نہیں نوک سکتا ہے وہ تو چلے گی تو آپ کچھ نہ کچھ کر کے ایج پہ پہنچیں تو پھر ہی بہتر ہے تو یعنی کوشش ہوتی ہے بہت اچھا لگا ہے بھائی آپ سے ملاقات کرنا اور آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح زندگی صحت اور تندرستی میں رکھے نمالوم کتنے لوگوں کے لئے آپ امید کی کرن ہیں اور ہمیشہ اسی طرح جگمگاتے رہیں اور باقی لوگوں کے لئے راستے کی روشنی بن کے رہیں میں نے تو آپ میں یہی دیکھا پاتا نہیں آپ I mean it بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ منجھے اوقع دینے کا میرا خیال آپ ہی کا پہلا چینل ہے جس پہ میں آیا ہوں I love you and you are the best You are the best مقصد صرف یہی ہے کہ اچھی چیز کو آپ تک پہنچایا جائے آپ بھی پوزیٹیو رہیں زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں مگر یہ ہمیں اور طاقتور کرنے کے لئے آتی ہے ابھی تو دیجئے اجازت اگلی ملکاتک امشان I love you موسیقی